سوال یہ ہے کہ روزوں کی قضاء سے کیا مراد ہوتا ہے اور روزوں کا کفارہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دیجئے روزوں کی قضاء کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا کوئی فرض روزہ چھوڑ دیا نہ رکھا ہو کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے اب رمضان شریف گزرنے کے بعد وہ جتنے روزے اس نے فرض چھوڑے وہ اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے اس نے رکھنا ہوتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے روزے کی قضاء اسی طرح اگر کسی نے نفلی روزہ شروع کیا اور بغیر عذر کے اس نفلی روزے کو توڑ دیا تو اب اسے ایک روزہ بطور قضاء کے رکھنا پڑے گا تو یہ تو ہے روزوں کی قضاء اب روزوں کا کفارہ کیا ہوتا ہے کفارہ یہ کہ اللہ کی کسی حد کو توڑنے کی وجہ سے بطور سزا جو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ان کو کفارے کے روزے کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی رمضان شریف کا فرض روزہ بغیر کسی صحیح عذر کے جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اب اس پر کفارہ بھی ہوگا یعنی اسے مسلسل دو مہینے روزے رکھنا ہوں گے تو یہ اللہ کی حد توڑی اس نے تو اس پر جو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا انہیں کہتے ہیں کفارے کے روزے یا اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح یا بہن کی طرح یا بیٹی کی طرح یا کسی ایسے رشتدار کی طرح کہہ دیا کہ جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے تو اب وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے دس روزے رکھے گا یہ کیا ہے کفارہ اللہ کی حد توڑنے کا کفارہ تو یہ جو اللہ کی حد کو توڑنے پر جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو روزوں کا کفارہ کہتے ہیں